سی بی آئی ندیشک آلوک ورما نے سی وی سی کے سامنے بڑا خلاصہ کر دیا ہے دف وائر کے مطابق کینڈریہ سترکتہ آئیوک کو بھیجے گئے جواب سے ایسا جان پڑتا ہے کہ وچیش ندیشک راکش اسطانہ پی ایم او اور بی جے پی نیتا سوشیل موڈی ایک ساتھ مل کر آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں آر جی ڈی نیتا لالو پرساد یادب کو گرفتار کرانے کی کوشش کر رہے تھے فلحال سی وی سی نے اس سمبند میں اپنی جانچ ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوب دی ہے دف وائر ویب سائٹ کی مانے تو اپنے جواب میں آلوک ورما نے سی وی سی آئیوکت پر پخش بات کر رہے اور سپریم کورٹ کے آدیش کا اولنگھن کرنے کا عروب لگایا ہے دف وائر نے یہ بھی خلاصہ کر دیا ہے کہ آلوک ورما نے سی وی سی کو بتایا تھا ایسا میں چھاپے ماری کو لے کر بیہار کے سی ایم نتیش کمار کو وشواس میں لائے گیا اور ایسا ہونے کے بعد یوجنا بند طریقے سے چھاپے ماری کی گئی تھی نیشنل وائس ایڈیٹر کمار بھاویش ہمارے ساتھ فول لائن پر جڑ چکے ہیں بھاویش جی سی وی جی کی اس جو بات اب سامنے آئی ہے اور یہ جو جاج کی ریپورٹ ہے اس کو سپریم کورٹ کو سوب دیا ہے کن پہلووں پر سب سے پہلے بات کی گئی ہے گورو یہ جو جادکاری آ رہی ہے چھنچھنکے اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ سی بی آئی کے اندر میں کس طرح سے برستچار تھا اب سکی یہ آپسی جھگرا ہے ان کا ایک دوسرے کے اوپر عروب پر تیاروپ لگا رہے ہیں اور یہ سارے ڈاکومنٹ کے طور پر اب کورٹ کے پاس ان کے سی بی آئی کے بھیجر کے جو ہے برستچار لکھت روپ میں سامنے آ رہا ہے بس اتنی سی بات ہے پہلے بھی راکیسہ ستھانا اور آلوک ورما دونوں ایک دوسرے کے خلاف میں عروت لگائے ہیں اور اسی معاملے کو لے کر پھر جو ہے وہ دخل دیا گیا ہے اور کہ ان سرکار نے آجی رات میں جو ہے اس میں انتروین کر کے اور دوسرے ندیسک کی نیومتی کر دی گئی اور اب جب یہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی چل رہی ہے اور سی وی سی بیچ میں سامل ہے سی وی سی کو جانچ کرنے کی کہا گیا ہے تو آلوک ورما ان کے اوپر لکھت طور پر اب پہلے تو یہ آروپ جو ہے موکھت طور پر تھا کہ ہاں کون کس کے خلاف کیسے کر رہا ہے اور دو کروڑ روپے گھوٹ لینے کی بات آئی تو یہ بنا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سب سے بڑے جو جانچ ایجنسی میں اس طرح کا برستچار ہے اور یہ اچھا ہے کہ اس پورے معاملے میں لیکن جو سیدھے سیدھے آروپ لگائے گئے ہیں کہ لالو پرشاد یادف کو گھیرنے کے لیے جو آروپ لگائے گئے ہیں کہ پی ایم او کے دباؤں میں اس طرح کی بات کی گئی تھی ہاں بلکل اب مطلب یہ اب دوکومنٹ آ گیا نا کہ سی بی آئی کیسے کام کرتی ہے یہی تو سوال جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا سی بی آئی نسبت ہے کیا سی بی آئی کسی کے اس طرح پر کام کرتی ہے تو اب جب یہ اس طرح کے جو لکھا پر ہی ہو رہی ہے آلوک ورمہ کوٹ میں کاغل جمع کر رہے ہیں دستاویت جمع کر رہے ہیں اس طرح کے جواب لکھ رہے ہیں نشط روپ سے آستانہ بھی جب آستانہ کی چتھی سامنے آئے گی تو اس میں بھی اسی طرح کی بات ہوگی کہ آلوک ورمہ کیا کیا کر رہے تھے تو جو بیتر میں سنسطان کے سنگتھن کے بیتر میں جس جن کا کرپسن تاجیس جن کا فرورٹیزم تھا جس جن کے پکسپات پر میں طریقے سے کام ہو رہا تھا اس کا خلاصہ ہو رہا ہے دیس کے سامنے آرہا ہے یہ اچھی بات ہے یہ بہانے یہ کورا کچھرا جو ہے سنسطانوں میں جو ہے بھرستچار کے نام پہ جس میں سرکاروں کی دکھل کی وجہ سے یہ اور اگریویٹ ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے یہ سامنے آرہا ہے مجھے لگتا ہے لوگ دن سمیں اس طرح کی چیزیں کئی بار مطلب گلت چیز ہو کے بھی ایک صحیح راستے کی اور جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی کے اندر کا بھرستچار اب پوری طرح سے دیس کے سامنے آ جائے اور اس کے بعد کوئی ہے کہیں نہ کہیں یہ مانا جائے کہ جو آروپ سی بی آئی کے اوپر لگ رہے تھے کہ وہ سی بی آئی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے وہ آروپ اب صحیح صدھ ہوتے نظر آ رہے ہیں بلکل وہ داکومنٹ کے طور پر ہے نا اگر بائی دوئے سی بی سی کی رپورٹ میں آلوپ برما کی رپورٹ میں جو سپریم کورٹ میں جمع کیا ہے انہوں نے سی بی سی کے بارے میں کہ اس طرح کی جانکاری سی بی سی کو جواب دیا آلوپ برما نے کہ اسثانہ ایسا کر رہے تھے اسثانہ کسی کو فتانہ چاہ رہے تھے لالو یادو این کمپنی کو اور وہ اس کے کہنے پر فتانہ چاہ رہے تھے اور اس کو روکا گیا یا جو بھی ہوا ہوگا تو یہ ایک ڈاکومنٹیسن ہو رہا ہے برستہ چار کے اندر بیواز کے اندر برستہ چار کا ڈاکومنٹیسن ہو رہا ہے کاغل پہ وہ برستہ چار لیپ کے آ رہا ہے شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لیے اور تمام جانکاریاں دینے کے لیے تو سی بی آئی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جس طرح کے ایروپ پہلے سے لگائے جا رہے تھے وہ ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کے لیے سی بی سی نے اپنی یہ ریپورٹ اب صاحب دی ہے آنے والے سمیں میں اس پر کیا نرنے سامنے نکل کر آتا ہے کیونکہ ماملہ اب سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے آنے والے سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے